اسلام علیکم ویلکم ٹو آور چینل دوستو ہرپل جیو کا ڈراما سیریل دلی ندان بہت ہی اچھا ڈراما بن چکا ہے نیکسٹ آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے کہ نگار اور سب گھر والے نیاب کے اس گھر میں نہیں رہنے دینا چاہتے جب اس بارے میں نیاب کو پتا چلتا ہے تو وہ نگت کو بھیجتا ہے کہ تم اب اسے اس گھر میں لے کر آو نیاب لاوارس نہیں ہے نیاب کے ساتھ کسی قسم کی زہتی ہو یہ بات میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا نیاب کو لینے کے لئے نگت آتی نگار بیگم کہتی کہ لے جو اس مسیبت کو جب سے اس گھر میں آئی ہمارا جینا حرام ہو چکا ہے میں نے چاہتی کہ اب اس بارے میں مزید کسی قسم کی کوئی بات ہو نیاب کو بہت جلد زعویہ ڈیووز دے دے گا یہ بات سنکا نگت کہتی کہ آپ لوگ ایسا نہیں کر سکتے اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے آپ لوگ ایسا کر کے بچ نہیں سکتے یہ بات سنکا نگار کہتی اب تم کون ہو میرے ہی گھر میں آ کر مجھے دھمکی دینے والے یہاں سے چلی جاؤ یہ نہ ہو کہ میں تمہارا وہ حال کرو تم کسی کو مو دکھانے کے قابل نہ رہو یہ بات سنکا نگت کہتی کہ ہاں میں تمہارے گھر میں کھڑی اس لئے تمہیں کہہ رہی ہوں کہ ایسا نیاب کے ساتھ آپ لوگ نہیں کر سکتے انیاب اس گھر کی بہتر نگار کہتی ہے کہ اب تم ہمیں سمجھاؤ گی جب وہ اس گھر میں رہنا ہی نہیں چاہتی زہویار کی زندگی کو وہ برباد کر چکی اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اب اس کا اس گھر میں کوئی بھی نہیں ہے بی جان اور زہویار ہی تو اس کو اس گھر میں لے کر آ جب زہویار اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تو میں کیا کر سکتا ہوں یہ بات سنکا نگت کہتی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہتی جو کچھ ہو چکا ہے سب کچھ ہو جانے کے بعد اب میں نہیں چاہتی مزید ایسا کچھ بھی ہو آنے والے اپیسوڑ میں آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ زنفر زیویار کو کہتا ہے کہ جیسے تمہاری عزت کا خیال نہیں تم سے پوچھے بغیر گھر چھوڑ گا چلے گی اب تم اس کے ساتھ ایسا رشتہ کیوں رکھنا چاہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ اب بیٹا تمہاری زندگی میں کچھ بھی غلط ہو جو کچھ ہو چکے ہے اب تم اسے اپنی غلطی ٹھیک اور ٹھیک اور یہ فیصلہ تمہارا غلط تھا ایسی میڈل کلاس لڑکی اتنے بڑے گھر میں شاید کبھی نہیں رہ سکتی ملازموں سے جھگڑا کرنا ملازموں پر حکم چلانا یہ اچھی بات تو نہیں ہے اگر کسی نے اسے سمجھایا ہوتا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا یہ بات سن کر آپ بہت زیادہ گزنفر پرشان ہوتا ہے کہ گزنفر نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ حالات ایسے ہو جائیں گزنفر ایک بار پھر زاویر کو کہتا ہے کہ بیٹا اب جو کچھ ہونا تھا ہو گیا اب اس بارے میں تم کوئی بات نہیں سوچو تو وہ ہی بہتر ہے آنے والے اپیسوڈ میں اب یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ زاویر کہتا ہے کہ میں ایسا کیسے کر سکتا میں نیاب کو ایک بار معاف کرنا چاہتا ہوں نیاب کو اس گھر میں لے کر آنا چاہتا ہوں گزنفر کہتا ہے کہ تم بہت پشتا ہو کہ میں نہیں چاہتا کہ اب تم ایسا کوئی فیصلہ کرو جو کچھ ہونا تھا ہو گیا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بیٹا اب تم اس بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے آنے والے اپیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ زاویر کو کہتا ہے کہ پہلے بھی تمہارے فیصلے کے سامنے ہم لوگوں نے سر جھکا دیا تھا اس بار بھی جھکا دیں گے لیکن وہ لڑکی اس کابل ہی نہیں جس کو تم اتنی عزت دے رہے ہیں تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ بات سن کر ایک بار پھر زنفر کہتا ہے کہ جو بھی ہے تمہیں اب اپنا فیصلہ سو سمجھ کر لینا ہوگا یہ سب کچھ آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں دوستو اگر اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا سسکرائب کر لے تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے شکریہ